میں عوامی اجتماع کے سامنے حریر اس کا بہت بڑا شریف آدمی تا شہید ہوا اس کا بیٹا وزیری عظم تر مبنان میں جب ایسے اجتماعات ہوئے اس شریف آدمی نے استفادے دیا اس شریف آدمی نے استفادے دیا استفادے ہم اس لیے نہیں مکتے ہم چاہتے ہیں یہاں غیر جانویدارہ انتخاب ہو ایک بات ایک بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے یہاں ایک یہاں ایک نعرہ لگتا ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دیں دو پیسے ایک آنیازی فرام ہے یہ غلط ہے نیازی ایک بہت بڑا قبیلہ ہے بڑے محترم لوگ ہیں اس میں اس نعرہ کو ذرا ٹھیک کر دیں اس نعرہ کے پیچے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے فیصلہ یہ ہونا چاہیے میں تو مولانا کو تجویز کروں گا جوڑتا کڑا بازیزا بکیا ہے چاہیریت نہیں میں ہمیں گاتا اللہ کسی دو نعرہ کو ملک اس کا جواب براکوی ہر سرے دیر تول غاڑی بندی بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر انقراب ہم یہاں انقراب لانے جمع ہوئے ہیں ہم نے کسی کو ڈنڈا نہیں مانا ہم نے کسی بھی گولی نہیں شلانی لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں آئین کی بلدستی پارلیمنٹ کی حجیت بہار کریں گے اور اگر کوئی نہ مانا مولانا صاحب نے اعلان کر دیجئے ہم نے سارے پاکستان کو جلسگاہ میں تبدیل کرنا ہے سارے پاکستان کو ہم نے جلسگاہ میں تبدیل کرنا ہے ایک ریکسٹ میری میاں محمد شریف نواز شریف بنیادی طور پہ وہ مسلم لیگ کے صدر ہے لیکن اس گدو جہد میں وہ جمہور کے نمائندے ہیں وہ اس لئے نہیں جہد کہ انہوں نے چوری کی خدا لخواستہ وزیر داخلہ نے ٹی وی پہ کہا کہ اگر میاں محمد نواز شریف اپنے فلانے دوز کی بات مانتا تو چار چوتھی دفعہ بھی وزیراعظم بن جاتا بات یہ ہے میاں محمد نواز شریف کہ ایک شروق انتا اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے تا کہ وہ جیل میں سلے وہ کہتے تھے وہ درانے دوز کی بات وہ کہتے تھے کہ وجہ کو ازداد دو جب سے مفتř Напادنے تعریب ابا شاہображ شریفaud طول چانے جناب غز شریف صاحب کو راستہ دین جناب غز شریف صاحب کو راستہ دین مہربانی کریں جی رضاکار پانچ قدم پیچھے کریں سب کو ہمجھے آپ میاں شعبا شریف صاحب کو اس کے اجامت پر دل کے گہرائیوں سے خسام دیر کہتے ہیں میاں محمد شریف میاں محمد شریف صاحب جیل میں ہیں ان کا ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت تو ایواز میرے بن میں یہ آواز دوں گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے میں کہوں گا ووٹ کو آپ کہیں گے عزت تو تاکہ میاں سب سے اماری آواز دون سکے ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو اور آپ کو اور رکھیں انشاءاللہ ہم یہی رہیں گے قلب نہیں کرنی ہر ظلے کے لوگ تیار رہیں کسی بھی وقت مولانا اور اکابری ہمیں یہ حکم دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے ہر ظلے کی حکومت کو مفونچ کر دو ہم نے مفرووچ کرنا ہے بنوالے زندہ بات فٹک زندہ بات اپنی دی زندہ بات دو زندہ بات دو مالے یہ باہی جان بات سنیں گے رضاکار یہ جو سیج کا سام عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منٹ یکیٹ پھن کروکو اتاو رامان صاحب اتاو رامان صاحب ایک منٹ یہ جو خواتین ہماری انکر میں آپ کے لئے راستہ بنا رہا ہوں دو منٹ صرف صرف دو منٹ میں کرتا ہوں بھائی ادھر جناب عبدالعزاد حابد لاکو صاحب انجنئر عبدالعزاد حابد لاکو صاحب لاکو صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں تھوڑا پانچ قدم سب کو پیچھے کریں خواتین انکرز ہیں ان کو آگے آنے دیں خواتین انکرز کو بھائی ست طریقے سے رضاکار اس تیج تک پہنچائیں ہمارے خواتین انکرز کو اتاو رامان صاحب آگے آئیں اتاو رامان صاحب خواتین یہ آپ رضاکار کیا کر رہے ہیں تھوڑا پانچ قدم پیچھے کریں سب کو لاکو صاحب صاحب سائی ناظر صاحب درواز اپن کے فلال ریاض بھائی جان اس اسٹیج پر بولانا فضل الرحمن کے ساتھ جو قیادت ہے ہر جماعت کے دو دو نمائن دے رہیں باقی تھوڑے نیچے چلے جائیں اسٹیج نیچے جا رہی ہے مہربانی کریں کنٹینر کے نیچے جرابر کمیٹی اور باقی حضرات یہاں رہیں باقی مہربانی یہ رضاکار تھوڑا پیچھے چلیں رضاکار ان سب کو پیچھے کریں